آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سمکش لے کے آئی ہوں وگا تھا کرسٹی کی لکھی ایک بہترین شورٹ سٹوری The Perfect Maid تو شروع کرتے ہیں اس کا ہندی ایکسپلینیشن میری یعنی گریمہ کی آواز میں کہانی کی شروعات ہوتی ہے جب مس ماپل کی میڈ ایڈنا خبرائی ہوئی سے ان سے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کی کزن گلیڈی کو کام سے نکال دیا گیا ہے اسی لئے وہ بہت دکی ہے مس ماپل جو کی گلیڈی کو بہت اچھے سے جانتی ہیں وہ ایک گول مٹول سی حسمک لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ گلیڈی تو بہت ہی ہماندار لڑکی ہے تو اسے کام سے کیوں نکالا گیا دراصل مس ماپل کے پڑوس میں ہی ایک بڑی سی بلڈنگ ہے جس میں چار فلیٹس ہیں چاروں کے رائے پہ اٹھائے گئے ہیں لیکن چاروں کے رائے داروں میں کوئی دوستی نہیں ہے اور ان کا مکان مالک اس بات سے بہت خوش ہے اسے لگتا ہے دوستی ہونے پر بہت لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں آگے جا کر اس لئے دوستی نہ ہی رہے وہی بڑیاں ایک فلیٹ میں ایک بڑی عورت رہتی ہیں اپنی میٹ کے ساتھ تو دوسرے فلیٹ میں ایک نیولی میرٹ کپل رہتا ہے تیسرے فلیٹ میں ایک ریٹائیٹ ملٹری مین رہتے ہیں وہ بھی اپنی پتنی کے ساتھ رہتے ہیں اور چوتھا فلیٹ ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی کھالی ہوا ہے اور اس میں نئے قرائدار آ رہے ہیں دو مہینے پہلے یہ قرائدار جو آئے ہیں یہ دو بہنے ہیں مس سکنر سسٹرز ہیں چھوٹی بہن کا نام ہے مس ایملی اور بڑی بہن کا نام ہے مس لیوینیا ہمیں ان دونوں بہنوں سے ہی زیادہ تر کام پڑھنے والا اسی لئے ہم ان دونوں کے ہی نام یاد کریں گے بتاتی ہے ایڈینا کہ گلیڈی جو کام کرتی تھی اس کے نرس سسٹر کے پاس ایک دن مس ایملی کا ایک بہت ہی مہنگا بروچ چھوڑی ہو جاتا ہے وہ تورن پولیس کمپلین کرتی ہیں اور گلیڈی کے اوپر پورا آروپ ڈال دیتی ہیں گلیڈی گھبڑا جاتی ہے کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں چھوڑی نہیں کی تھی ایڈینا کہتی ہے کہ اسے پورا یقین ہے کہ وہ چھوڑی گلیڈی نے تو نہیں کی گلیڈی نے پورے گھر میں ان کا بروچ چھوڑوانے کی کوشش کی لیکن بروچ کہیں نہیں ملا اور آشر جنک روپ سے اگلے ہی دن ڈرور میں رکھا وہ بروچ مل گیا گلیڈی تو بہت خوش ہوئی لیکن مس ایملی کی بڑی بہن مس لیوینیا نے کہا کہ جرور گلیڈی نے ہی وہ بروچ خبر آ کے واپس رکھا ہے کہ کہیں پولیس اسے پکڑنا لے گلیڈی اس دن بہت روئی لیکن اس نے تب بھی کام نہیں چھوڑا بتاتی ہے ایڈنا کہ جو سکینر سسٹرز تھیں یہ بڑا عجیب عجیب کام کراتی تھی گلیڈی سے اگر انہیں انڈا کھانا ہوتا تھا تو وہ انڈا صرف تین منٹ کے لیے ہی ابلہ ہوا ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ابل گیا تو وہ انڈے کو نہیں کھاتی تھی کھانے میں بھی وہ اتنی ٹپیکل چیزیں بتاتی گلیڈی کو جس کو بنانے میں بہت سمیں لگتا بہت محنت لگتی تب بھی گلیڈی کو اتنی زیادہ ضرورت تھی پیسو کی کہ وہ کام نہیں چھوڑ رہی تھی کئی بار گلیڈی کا بنا کھانا انہیں اچھا نہیں لگتا اور وہ کہتی ہیں کہ کھانا پھر سے بناو گلیڈی سب مسئیبت جھیل کے بھی وہاں کام کر رہی تھی جس دن چوری کا عظام گلیڈی کے لگا تھا اوپر اس کے اگلے دن ہی گلیڈی سے ایک شیشے کی پلیٹ ٹوٹ جاتی ہے پھر تو مس لیوینیا بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں گلیڈی پہ اور فوراً اسے کام سے نکال دیتی ہیں مس ماپل کو یہ بات بڑی اٹپٹی لگتی ہے کیونکہ جس ایریا میں وہ لوگ رہتے تھے وہاں میٹس کا ملنا بہت مشکل تھا اور خاص کر گلیڈی جیسی میٹ کا اور ساتھی جو اسکینر سسٹرز تھیں اس میں سے چھوٹی والی بہن یعنی کہ مس ایمیلی بہت بیمار رہتی تھی وہ ہائپو کانڈرییک تھی ہائپو کانڈرییک یعنی کہ انہیں ہمیشہ شک ہوتا کہ انہیں کوئی بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے اور اسی لئے وہ ہمیشہ اداس رہتی اندھیرے کمرے میں بیٹھی رہتی اور کسی کام کو کرنے کے لائق وہ نہیں تھی سارا کام بڑی بہن مس لیوینیا کرتی ساتھی وہی ارننگ میمبر بھی تھی گھر کی ایسی سچویشن میں اگر گھر میں میڈ نہیں ہوگی تو کیسے مس لیوینیا سب پچھ مینج کریں گی مس ماپل کہتی ہیں ایڈینہ سے کہ وہ ضرور گلیڈی کے لئے بات کریں گی اس کے نرس سسٹر سے کہ وہ کیس واپس لے لیں پولس کیس جو گلیڈی کے اوپر ہوا ہے ایڈینہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دن بعد مس ماپل ملنے جاتی ہیں مس لیوینیا سے ان کے گھر میں ایک عجیب سی مہیکاری تھی سڑے ہوئے کھانے کی کپور کی اور جیسے گیلے بستر کی مس ایملی سوفے پہ اندھیرے میں لیٹی تھی ان کے بال کافی کر لی تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے سر پہ ایک نیسٹ بنا لیا ہو جس میں کوئی بچڑیا رہنا نہیں چاہے گی مس ایملی ہمیشہ نیگیٹیو بات ہی کرتی رہتی کہ میں بہت بیمار ہوں مجھے لگتا ہے مجھے کوئی بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے میرے شریعت بہت کمزور پڑ گیا ہے بار بار اپنی بہن سے کہتی ہیں کہ پلیز مجھے نیبو کی چائے بنا کے لا دو مجھے انڈا اوبال کے لا دو میرے بدن میں بہت درد ہو رہا ایک ہیٹنگ بیگ لا دو مس ماپل سوچتی کہ بچارے مس لیوینیا کیسے یہ سب مینج کرتی ہوں گی مس ماپل سجیشن دیتی ہے مس لیوینیا کو کہ انہی کے پاس پاس بیلڈنگ میں کتنی ہی میٹ کام کرتی ہیں انہی میں سے کوئی میٹ انہیں ہائر کر لینی چاہیے لیکن مس لیوینیا سارے جن کے پڑوسی تھے انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی یہ بات جان کر بھی مس ماپل کو بہت اشر ہوتا ہے میٹ کے ساتھ رہتی ہیں ان کا گھر تو بہت ہی گندہ رہتا ہے کھانا بھی بہت ہی بیکار بنتا ہے اس لیے اس کی میٹ کو تو یہ ہائر نہیں کریں گی ساتھی وہ جو ریٹائر پولیس مین ہیں جو رہتے ہیں ان کا گھر بھی گندہ ہے سٹیل ہے اور وہ دونوں کپلز ان کے ہاں تو کھانا ہی نہیں بناتی ہے دھنکہ میٹ اسی لیے اب انہوں نے پکا کیا ہے کہ وہ کسی خاص کمپنی سے ہائر کریں گی میٹ کو اب ایسی کسی کمپنی سے میٹ ہائر کرنا اس گاؤں کے لیے بہت ہی بڑی بات تھی میں اس ماہ پر سوچتی ہیں کہ وہ بھی دیکھنا چاہیں گی کہ آخر ایسی کسی کمپنی سے آئی ہوئی میٹ کیسی ہوتی ہے خوچی دنوں کے بعد میری نام کی ایک بہت ہی سمارٹ سی میٹ وہاں پر کام کرنے آتی ہے جو ایک کمپنی سے بھیجی گئی ہے پورے گاؤں میں اس کے چرچے ہوتے ہیں وہ بہت ویل ڈریسٹ رہتی تھی نیٹ رہتی تھی اور بہت ہی سوفٹلی بات کرتی تھی اس کے وپریت ایڈینہ اور گلیڈی جیسی میٹ جو تھی وہ بہت نیٹلی ڈریسٹ نہیں تھی ان کے بال بھی ساف نہیں رہتے تھے اور وہ چلا چلا کر باتیں کرتی تھی میری جو آئی تھی کام کرنے اس کے بال ہمیشہ ایک ہی طرح اسے کرینے سے بندے رہتے تھے میس ماپل کو وہ سکتہ ہو رہی تھی کہ آخر یہ جو میری آئی ہے اتنی پرفیکٹ ڈکھتی ہے یہ کام کیسا کرتی ہے اسی لئے ایک دن اس کے نیٹ سسٹرز کے گھر چلی گئی وہاں پر جب گئی تو میس لوینیا انہیں ملی اور بتاتی ہیں کہ میری جب سے آئی ان کی زندگی ہی بدل گئی ہے وہ کھانا تو بہترین بناتی ہی ہے ساتھ ہی ان کا گھر بلکل چمکا کے رکھتی ہے گدوں میں دھوپ لگاتی ہے ہر دوسرے تیسرے دن چادر بدلتی ہے ہر ہفتے کارٹنز بدلتی ہے اور جو گلیڈی میٹ تھی اس سے پگار بھی کافی کم لیتی ہے اب یہ سب باتیں سن کے میس ماپل کے آشر کا ٹھکانا نہیں رہتا وہ کہتی ہیں ایک تو اتنی محنتی میٹ جو کبھی بحث بھی نہیں کرتی کھانا بھی پرفیکٹ بناتی ہے اور ساتھی وہ جو سیلری ہے وہ بھی کم لے رہی ہے یہ بات تو کچھ حضم نہیں ہو رہی تب ہی وہاں پر میس ماپل اکیلی ہوتی ہیں اور میری کام میں لگی تھی اس کے چہرے پہ کوئی بھی بھاؤ نہیں تھے میس ماپل کے ہاتھ سے ان کا ہینڈ بیک چھوٹ جاتا ہے اور سمان جمین پہ بکھر جاتا ہے میری دور کھڑے ان کو دیکھ رہی تھی میس ماپل کہتی ہیں میری سے کیا تم میری تھوڑی سی مدد کروگی میری آتی ہے اور ایک ایک کر کے میس ماپل کا سمان اٹھانے لگتی ہے اس میں ایک چپ چپا سے پتھر بھی تھا میس ماپل کہتی ہیں کہ جرور یہ پڑوس کا بچہ ہوگا جس نے شیطانی میں پتھر پہ کوئی چپ چپا سا پدارت لگا کے ان کے پرس میں رکھ دیا ہوگا ایک شیشہ بھی گل جاتا ہے میس ماپل کا میری سے کہتی ہیں پلیز تم وہ میرر بھی اٹھا دو میرا اور پھر تم جا کے اپنے ہینڈ واش کر لو تمہارے ہاتھ پہ اس پتھر کا چپ چپا پن لگ گیا ہے اور اس پتھر کو بھی تم دست بیر میں فیک دینا میری کچھ بھی بولتی نہیں یہ چپ چپ وہاں سے چری جاتی ہے اور میس ماپل بھی اپنے گھر لوٹ آتی ہیں تین چار دن ہی بیتے ہوں گے کی ایک ہر کم مج جاتا ہے اس گاؤں میں میری اچانک صبح صبح کہیں گائب ہو گئی تھی اور وہ اکھالی گائب ہی نہیں ہوئی تھی اس نے بہت لمبا ہاتھ بھی مارا تھا صرف اپنی مالکن کا ہی سمان چوری کر کے نہیں گئی تھی بلکہ اس بلڈنگ میں جتنے بھی فلیٹ سے سب کے گھر سے اس نے کافی مہنگی چیزیں چوری کی تھی پلس کا کہنا تھا کہ میری کے پاس سارے گھروں کی ڈپلیکیٹ کیس تھی وہ بوڑی عورت جو اپنی میٹ کے ساتھ رہتی تھی ان کا ایک ڈرار ہمیشہ انلوک رہتا تھا اور اس کھلے ہوئے ڈرار میں ان کی کافی قیمتیں بروچ انگوٹھی کان کے رکھے تھے جو سارے ہی گائب تھے وہ ملٹری مین جو اپنی وائف کے ساتھ رہتے تھے ان کا نقصان بھی کوئی کم نہیں تھا ان کے گھر سے تو کافی کیش چوری ہوا تھا اور وہ جو کپل تھا اس کے گھر سے بھی قیمتی سمان چوری تھے پلس بتاتی ہے مرس ماپل کو کہ یہ میٹ جو تھی یہ لگتا ہے بہت تیز تھی اور جس کمپنی سے وہ آئی تھی جب انہوں نے کانٹیکٹ کیا اس کمپنی کو تو اس نے بتایا کہ ایسی کوئی میٹ انہوں نے بھیجی ہی ایسی گھٹنائی ہو چکی ہیں جہاں بہتی سمارٹ میٹ کام کرنے آتی تھی اور کچھ ہی دنوں کے اندر اس کے پاس سب گھروں کی ڈپلیکیٹ کیز بن جاتی تھی اور وہ لمبہ ہاں صاف کر کے نہ جانے کہاں گائب ہوتی تھی کہ کبھی بھی اس کا کوئی بھی ٹھکانہ ہاتھ نہیں لگتا تھا پلس کے مرس ماپل کچھ دنوں کے بعد پلس سے پھر ملنے جاتی ہیں وہ کہتی ہیں ان سے پلس سے کہ کیا تمہیں میری کا کوئی بھی فنگر پرنٹ ملا ہے پلس کہتی کہ اسے ہب سے آداشت اسی چیز کا ہے کہ پورے گھر میں میری کا ایک بھی فنگر پرنٹ نہیں ملا جو بھی فنگر پرنٹ ہیں وہ دونوں سکنر سسٹرز کے ہی ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ میری جرور گلوفز پہن کے کام کرتی تھی یا وہ پورے دن پوچھتی رہتی تھی سمان کو جس سے کوئی بھی فنگر پرنٹ اس کا نہ چھوٹے میس مابل اپنا بیک کھولتی ہے اور اس کے اندر سے پولو تھن کے پیکٹ میں رکھا ایک شیشہ نکالتی ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر میں آپ کو فنگر پرنٹس دے سکوں میری کے تو کیا آپ کو کوئی مدد ہوگی پولس انسپیکٹر کہتے ہیں کہ بہت بڑی مدد ہوگی وہ سکوٹ لینڈ یارڈ بھیج سکتے ہیں ان فنگر پرنٹس کو شاید تب میری کو پکڑنے میں سہیتہ ملے پھر پولس والا پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس فنگر پرنٹس کیسے آئے تو میس مابل ہسنے لگتی ہیں کہتی ہیں کہ جس دن میں گھر گئی تھی ان کے سکینر سسٹرز کے مینجر جانموچ کے وہ چپ چپا پتھر اپنے پرس میں رکھا تھا بیری نے جب وہ چپ چپا پتھر چھو لیا تب میں نے اس کو وہ شیشہ اٹھانے کو کہا جس سے اس کے فنگر پرنٹس بہت ہی کلیر آ سکیں پولس جو پہلے لائک نہیں کر رہی تھی میس مابل کو اب ان کے دماغ کی قائل ہو جاتی ہے پولس انسپیکٹر جا رہے تھے کہ وہ فنگر پرنٹس بھیج دے سکوٹلینڈ یارڈ تب ہی میس مابل کہتی ہیں کہ اگر میں آپ کا کام اور بھی آسان کرنا چاہوں تو کیا آپ کرنے دیں گے پولس انسپیکٹر فرکرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں میس مابل کہتی ہیں کہ آپ اگر سکنر سسٹرز کے گھر پہ جائیے اور سوفے پہ جو میس ایمیلی بیٹھی رہتی ہیں ان کے فنگر پرنٹس آپ لیجے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میری کے فنگر پرنٹس سے بخو بھی میچ کھائے گا تو لس والے کھا دماغ چکرا جاتا ہے انسپیکٹر کہتے ہیں کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میس ایمیلی کہتی ہیں میس مابل کہ مجھے پہلے دن سے ہی شک تھا میس ایمیلی کہتی تھی کہ وہ ہائپو کانڈریک ہے اور جو لوگ ہائپو کانڈریک ہوتے ہیں وہ ہر دوسرے دن ڈاکٹر کو وزٹ کرنے جرور جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو اپنے گھر بلاتے ہیں لیکن میس ایمیلی کے گھر پر کوئی بھی ڈاکٹر نہیں آتا تھا اس کا مطلب وہ جھوٹ بولتی تھی جو نکلی بال کا وگ میس ایمیلی اپنے بالوں میں لگائی رہتی تھی بلکل ویسا ہی وگ میری اپنے بالوں میں لگاتی تھی یہ دیکھتے ہی پہچان گئی تھی میس مابل اور جب بھی میس مابل دو بار ان کے گھر گئی تو میری اور میس ایمیلی ایک ساتھ ایک جگہ پر کبھی نہیں دکھے اگر میری وہاں پر ہوتی تو میس ایمیلی وہاں سے اپسنٹ ہوتی اور میس ایمیلی ملتی تو ان لوگ کہتی کہ میری کو سمان لینے باہر گئی ہوئی ہے پھر میس مابل کہتی ہیں کہ انہیں ایک بات پر شک اور گہرا آ گیا تھا کہ آخر گلیڈی جیسی بھولی بھالی محنتی لڑکی کو ان لوگ نے کام سے کیوں نکالا اور گلیڈی سے وہ کیوں اس طرح کا کھانا بنواتے تھے پھر کہتے تھے کھانا سٹیل ہو گیا اسے فیک دو پھر وہ بروچ کی کہانی جو اس دن کہیں بھی نہیں ملا پولیس کمپلین ہو گئی اور اگلے دن روار میں رکھا مل گیا انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا کہ وہ گلیڈی کو کام سے نکالیں جب گلیڈی نے خود کام نہیں چھوڑا تب ان دونوں بہنوں نے یہ سب حرکتے کر کے اسے کام سے نکال دیا دراصل یہ دونوں بہنیں جو ہیں یہی ایک گینگ ہے جو جاتی ہیں کہیں پر بھی پہلے اس جگہ رہتی ہیں اس اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں گل بگل والوں سے خوب دوستی کر لیتی ہیں ان کے گھر آنے جانے لگتی ہیں ادھیرے سے ان کے گھر کی چابیوں کی چھاپ ساب ان پر لے کے ڈپلیکیٹ چابیاں بنواتی ہیں پھر چھوٹی بہن بن جاتی ہے ایک سمارٹ سی میڈ اور جب کوئی ان کو دیکھے گا تو سوچ نہیں سکتا کہ یہ بیمار سی رہنے والی جو ایک میڈل ایج عورت ہے وہ اتنی خوبصورت میڈ بھی لگ سکتی ہے یہ خوب اچھی میڈ بن کے سب کا دل جیتی ہے اور پھر ایک دن پورا گھر ساف کر دیتی ہے اور آرام سے اپنے گھر میں آ کے بیٹھ جاتی ہے کسی کو شک بھی نہیں ہوتا کہ چور انہی دونوں بہنوں چوری ان دونوں بہنوں نے ہی کی ہے مل کر اور وہ لوگ تو ڈھونڈنے لگتے ہیں میڈی کو میڈی جو کی کہیں پہ اس کا استثوی نہیں ہے اسی لئے وہ کبھی پکڑی ہی نہیں جاتی ہے پولیز انسپیکٹر بھوچکے ہو کے میس ماپل کی باتیں سن رہے تھے اور اس کے بعد وہ اپنی ٹیم لے کے ترنت اس کے نرس سسٹرز کے ہاں جاتے ہیں انہیں گرفتار کرنے کے لیے سچ میں جب یہ آپ کہانی پڑھیں گے تو لگے گا سچ میں آگا تھا بہترین کہانی بہترین آگاز اور بہترین انجام آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور جڑے رہیں میرے چینل سے سنتے رہیں بہترین کہانیاں تھانکس و لسننگ بائی فور ناؤ